بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف حرف حقیقت میں آج کا موضوع ہے آخری خواہش آخری خواہش کے اظہار کا موقع بھی بڑے نصیب کی بات ہے اور اس موقع کے فراہم کرنے کا شکر ادا کرتا ہوں میرے مالک کہ تُو نے مجھے ہوش اتا کیے رکھا اپنی اتا کی ہوئی نیمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم ہوتا رہا لیکن افسوس تو صرف یہ ہے کہ میں تیری نیمتوں کا بھرپور استعمال کرنے کے باوجود تیرے سامنے سجدہ شکر تو کجا تیرے لیے کلمہ شکر تک ادا نہ کر سکا اور میں بھی کتنا ناشکر گزار ہوں کہ تُو مجھے مانگنے پر اور بن مانگے نیمتوں سے نوازتا رہا میری زندگی کا تمام سرمایہ تیرے ہی کرم کا اظہار ہے مجھے شعور بکشنے والے مولا تُو نے مجھے ظاہری باطنی بنائیوں سے نوازا تُو نے مجھے کیا کیا نہ آتا کیا تُو نے مجھے نیک بزرگوں سے وابستا رکھا اور پھر وہی بات کہ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ اہل ثابت نہ کر سکا جتنا کہ شاید مجھے کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کیا کہ میں تجھ سے ایسے ہی ہم کلام ہو گیا لو میرے مالک میں آنسوں سے وضو کرتا ہوں اور پہلے تیرے سامنے سجدہ بجا لاتا ہوں یہ سجدہ تیری تسلیم کا سجدہ ہے تیری محبت کا سجدہ تیری نوازشوں کے شکر کا سجدہ ہے اور اس بات کے اعتراف کا سجدہ ہے کہ میں تیری عبادت میں اپنی اس شرم سار پشانی کو سجدوں سے سرفراز نہ کر سکا میرے مالک یہ وقت جو اس وقت مجھ پر آیا اس نے مجھے جہاں ایک طرف روشنی عطا کی ہے وہاں اس لمحے مجھے خوف زدہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن میں تیرے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اسے غرور اور غستاخی نہ کہا جائے تو مجھے کچھ خوف نہیں حرف بے نیازی سرد ہو رہا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ تیری رحمتوں پر بے انتہا بھروسہ ہے اپنی ہستی میں یہ وجود اگرچہ خاکی ہے لیکن یہ مٹی تیرے کرم کے آسرے میں اپنے آپ سے بلند ہوتی جا رہی ہے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے میں تیرے دربار میں سوائے ندامت کے چاند آنسوں کے اور کچھ نہیں لا سکا میرے پاس خجالت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے انہی چند موتیوں کا حکیر نظرانہ پیش کرتا ہوں اور وہ بھی ایک ٹوٹے ہوئے پیمانے میں اور یہ ہمیشہ بار بار ٹوٹا ہے تیرے آسمان کے تارے ایک ایک مرتبہ ٹوٹے ہوں گے اور یہ سینکڑوں بار ٹوٹنے والا پھر تیری رحمت کے سہارے قائم ہے بہرحال آج میں اعتراف کرتا ہوں کیونکہ اس وقت جبکہ دنیا کی نگاہ میں آخری وقت ہے میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں ایسی تنہائی مجھے زندگی میں پہلی بار نصیب ہوئی ماضی کی تمام خواہشیں آج ندامت بن رہی ہیں اور مجھے یہ جان کر بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی کبھی تیرے دربار میں جو رو رو کے دعائیں کی ہیں وہ بھی حصول گناہ کے لئے ثابت ہوئیں میرے اللہ میں کیا کرتا رہا ہوں میں نے تجھ سے دولت مانگی اور تُو نے عطا فرمائی لیکن اسی دولت کے سہارے میں نے تیرے بندوں کو عذیتیں دیں ان کی انا مجروح کی ان پر زندگی کی آسانیاں کم کر دیں میرے مالک تیرا احسان میں نے تیرے ہی دربار میں تیرے ہی روبرو تیری بغاوت کے لئے استعمال کیا میں اس وقت مر گیا ہوتا جب میں گناہ سے حاصل کی ہوئی دولت اور غریبوں یتیموں کے حقوق غضب کرنے سے حاصل ہونے والی دولت کے سہارے تیرے دربار میں آیا میں نے بظاہر حج کیا لیکن تجھے معلوم ہے اور مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ اس حج میں تیری محبت شامل نہیں تھی یہ میری ایک سیاسی اور سماجی ضرورت تھی مجھے بہت افسوس ہے کہ دین کے نام پر میں دنیا کے کاموں میں مبتلا رہا کہیں میں نے دینی جماعت بنائی اور یہاں تک ظلم کیا کہ میں نے اس میں ایسی ایسی باتیں کر دیں جو در حقیقت نہیں تھی میں نے فرضی مکاشفات بیان کر کے سادہ لو انسانوں کو اپنی انعا کی تسکین کے لئے متاثر کیا میں نے بڑا ظلم کیا میں نے جھوٹے خواب بیان کیے میں نے فرضی مراقبے بیان کیے میں نے جالی مقامات پر اپنے آپ کو فائز بتایا میں نے بڑا ظلم کیا ہے اور ان باتوں پر مجھے کل تک خوشی تھی کہ میں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا لیکن آج میرے مولا تیرے دربار میں جھوٹ بولنے کی تو گنجائش ہی نہیں اور سچ بولتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے لیکن یہ آخری وقت کم از کم مجھے بے باقی ضرور عطا کر رہا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو میرے تلسماتی بیانات کے جال میں بھنس گئے تھے ان تمام لوگوں سے آج معافی چاہتا ہوں لوگ بھی کتنے سادہ لوہ ہیں کہ کسی کے روحانی مقام کے بارے میں افقاہیں سن کر ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں کہیں کسی ڈبا پیر کے دام میں آ جاتے ہیں کہیں کسی سپاہی پیر کے کہیں کسی کے فریم میں کہیں کسی کے فریم میں حالانکہ تُو نے یہ کھول کے بتایا ہے کہ آقبت اپنے عمال پر ہے دوسروں کے مقامات پر نہیں یا اللہ یہ وقت اس لیے بھی میرے لیے قیمتی سا ہے کہ لوگوں کی نگاہ کے مطابق یہ بستر مرگ ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہی وقت میری بیداری کی صبح صادق کا وقت ہے آئی تیرے میرے درمیان کسی تکلف کا کوئی پردہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تُو میرے اتنا قریب ہے جتنا کہ باقی رہنے والی ذاتِ ذلجلال ایک فانی انسان کے قریب ہو سکتی ہے میرے اللہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد آ رہا ہے جب میں نے بظاہر تیری عبادت بھی کی بڑے زور و شور سے تیری نمازیں پڑیں بڑے دمخم سے میں نے محافظ ذکر میں شمولیت کی اللہ ہو کی ضرب لگانے کے لیے میرے پاس بڑے جواز تھے میں لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں بڑا عابد اور زاہد اور زاکر ہوں اے اللہ اس ریاکاری کے لیے مجھے معاف کر دیا جائے وہ نمازیں ہی تھی لیکن ریاکاری کی وہ عبادت ہی تھی لیکن نمائش کے لیے میں نے تیری عبادت کی لوگوں کے لیے سماج کے لیے اور کبھی کبھی تو سیاسی جلسوں میں باجمات ریاکاری کا مرتقب ہوا میرے اللہ میں بہت بڑا ظالم انسان تھا لیکن آج تیرے دربار میں پہنچ کر توبہ کی توفیق حاصل کر کے یہ معلوم ہوا کہ تیری عطا ہماری خطا سے بہت زیادہ ہے بلکہ تیری عطا کے سامنے کسی خطا کا ذکر ہی کیا لیکن خطا کا ذکر اور اس پر استغفال کے مواقع ملنا بھی بڑے نصیب کی بات ہے اور تُو نے مجھے یہ خوش نصیب لمحہ عطا کیا ہے اس شکر کے لیے میرے پاس وہی آنسوں ہیں جو پہلے ندامت کی تسبیح بیان کر رہے تھے میرے اللہ میں اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے رونے والا بنایا اور اس بات کا شکر ہے کہ آج میں کسی تمنا یا حسرت کے لیے نہیں رو رہا آج میں ان تمام غلطیوں اور کتاہیوں پر جن میں ریاکاری کی عبادتیں بھی شامل ہیں ان کے لیے افسوس کر رہا ہوں اور تُو نے افسوس کا جو موقع اطا کیا اس کے لیے اپنی مسررت کا اظہار ان عشقوں سے کر رہا ہوں جو اب میری آئندہ زندگی کے لیے چراغان کا کام کریں گے یہ بستر مرگ کی توبہ نہیں کیونکہ میرے حواس قائم میری ہوش قائم میرا سانس قائم میرے دل کا احساس زندہ میرے خون کی گردش سلامت میری یاد داشت زندہ میرا اپنے پروردگار پر ایمان تابندہ میں ابھی نہیں جانتا کہ میرے لیے آئندہ کتنا عرصہ زندہ رہنے کا موقع اطا ہو جائے میں اسی بات کے لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے میرے مولا تُو نے مجھے توبہ کی توفیق موت سے پہلے اطا کر دی تُو توفیقے اطا کرنے والا ہے آج میں تیرے ساتھ چند باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور یہ دل بھی تیرے آلی دربار میں سرنگوں ہو جائے مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے کاروبار شروع کیا کاروبار میں خوب ترقی ہوئی اور میرے بیانات میں خوب جھوٹ کی ملاوٹیں ہوئیں میں نے اپنے گاہکوں کو اپنی ظاہری آبدانہ شخصیت کے روپ سے لوٹا اور اس وقت میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں دراصل میں اپنے آپ کو لوٹ رہا تھا لوگوں کا سرمایہ تو حاصل کر رہا تھا لیکن میں اپنی آبرو لوٹ رہا تھا اپنی آقبت خراب کر رہا تھا اپنے مستقبل میں زہر گھوڑ رہا تھا میرے مولا میں نے بہت سے پیشے بدلے اور ہر پیشے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بے وکوف بنایا جائے اور انہیں رنگین دھوکے دیے جائیں میں نے زمینیں خریدیں زمینیں بیچیں مٹی سے سونا بنایا لیکن آج جب کے اور کوئی انسان پاس نہیں میں جان رہا ہوں کہ اگر تو نے توبہ قبول نہ کی تو میرا چھپا ہوا سونا گرم کر کے اسی سے مجھے داگا جائے گا میرے مولا مجھے بچا میرے اپنے چھپائے ہوئے جرائم کی زد سے یوں تو میں نے کسی آدمی کو براہ راست قتل نہیں کیا لیکن میں لوگوں پر زندگی کے ذرائع تنگ کرتا رہا ان سے آسانیاں چھینتا رہا اور اپنے پاس وہ مال جمع رکھا جس کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی میں کتنا بے وقوف تھا کہ میں دوسروں کے مال کی حفاظت کرتا رہا اور آج اپنا حال دیکھ کر تیرے سامنے بے بسی کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنی سرمایہ دارانہ ذہنیت کی ہماکت پر تہے دل سے معافی مانگتا ہوں میرے اللہ مجھ پر رحم فرما مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں نے سیاسی زندگی اختیار کی لوگوں سے ان کی خدمت کے بہانے تقویت لے کر انہی کے خلاف استعمال کی غریبوں نے مجھے طاقتور بنایا اور میں نے ان لوگوں کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں کی میرے اللہ میں آج تسلیم کرتا ہوں کاش میں حکومت کرنے کی بجائے خدمت کرنے کی خواہش کرتا کیونکہ خدمت مجھے تیرے قریب رکھتی اور حکومت اپنی انا پروری کی وجہ سے تجھ سے دور کر گئی میرے اللہ اس بات کی معافی چاہتا ہوں آج میرے پاس کوئی دعا نہیں کہ میں اپنے کسی منصوبے کی کامیابی کے لیے کچھ عرض کروں صرف اور صرف اپنی کتاہیوں کی معافی میرے اللہ میری یہ دعا ہے ڈوپتے سورج کی آخری دعا کہ مجھے عطا فرما وہ نعمت جو آج تک میں مانگ نہیں سکا تو جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت تھی تو جانتا ہے کہ وہ کیا نعمت اور کیا دولت تھی جس کا سوال مجھے بڑی دیر پہلے کر دینا چاہیے تھا لیکن میرے پاس یہ شعور نہیں تھا میری مراد ہے کہ میرے مولا مجھے ڈوبنے سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا یہی جلوہ مجھے آخری نعمت کی تمنا کے طور پر درکار ہے تو نے مجھے بہت کچھ دیا مجھے یقین ہے کہ تو نے مجھے معاف فرما دیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ جس پر تیرا رحم ہوتا ہے اسی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے مجھے اس بات کا قوی یقین ہے کہ تیری رحمت کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا بکشش کے طلبگار بس ندامت کے اظہار پر ہی سرشار کر دیے جاتے ہیں جس نے منجدھار میں تجھے بکارا اس کا بیڑا ہمیشہ پار ہوتا ہے میرے مالک مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ پکار تیرے قرب کا اظہار ہے میرے مالک میں نے پکار کی ہے تیرے دربار میں سوال کیا ہے کہ وہ جلوہ مجھے اطاف فرما جلوہ تیری مہربانی کے لیے میرے سجدے حاضر میرے دل کے سجدے حاضر میری روح کے سجدے حاضر میرے پاس انتہا کی چیز انکساری ہے اور تیرے پاس بندوں کے لیے انام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ہیں جلوہ سب تیرا ہی ہے مظہرِ انوارِ ذات محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے مالک آج اتنا مبارک لمحہ تو نے اطاف فرمایا کہ پھر میرے اندر ایک تمنا اور پیدا ہو گئی جی چاہتا ہے کہ اب تمنا کا اظہار نہ کروں لیکن مجبور ہوں میں چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں سے جو جو کچھ کیا ان کے پاس جا کر دست بستہ معافی طلب کی جائے پس میرے مولا اس ڈوبتے سورج کو ڈوبنے سے بچا مجھے پھر اپنے سفر پر روانہ کر مجھے کھوے ہوئے مواقعے کے باوجود ان لمحات کو پھر سے گزارنے کی توفیق دے جو گزر چکے ہیں بہت کچھ چھن گیا لیکن ابھی اور بہت کچھ باقی ہے اے دعائیں قبول کرنے والے تیرا شکریہ کہ میں اب آوازیں سن رہا ہوں ڈاکٹروں نے میرے لواحکین سے کہا ہے کہ مبارک ہو مریض بچ گیا ہے کسی کو کیا پتا کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہوگا اور اب اور کیا کچھ ہونا باقی ہے تیرا شکر ہے میرے مولا اس عظیم احسان کا شکر شکریہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی کتاب حرف حرف حقیقت کا یہ آخری موضوع تھا اور الحمدللہ کے کتاب آڈیو کی شکل میں مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ جلد ہی ہم نئی کتاب کا آغاز کرنے والے ہیں سامین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے وقت نکال کے ہماری ویڈیوز دیکھیں سنیں اور اپنی رائے کا اظہار کیا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ